یوکی اسلامی کمیشن کے سینئے رہنمہ میاں عبدالحق کے صحبزادے کاسم میاں کی شادی خانہ آبادی کی تقریب آلڈم کے خوبصورت مقامی حال میں منعقت کی گئی مزید حوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے کی اس ریپورٹ میں میاں عبدالحق کے صحبزادے کاسم میاں شادی کی بندن میں بند گئے رسمی نکاح شریح حق مہر کے ساتھ مولانا محمد اقبال نے پڑھایا اور اسطاب مولانا عطا ورحمان نے نکاح کا خطبہ دولہ دولن کے روشن مستقبل اور نو بہاتہ جوڑے میں پیار محبت کی زندگی اور خوشحالی کے لئے دعا کی شادی کی تقریب آلڈم کے مقامی حال میں منعقت کی گئی تھی جس میں یوکی اسلامی کمیشن کے مرکزی صدر ڈاکٹر حماد لودی سابق صدر یوکی اسلامی کمیشن زیاء الحق اسطاب مولانا عطا ورحمان مولانا محمد اقبال افضل ملک سجاد امین زمیر احمد غفران احمد محبوب کمر چہدری محمد سید چہدری جعفر محمد عمران صفر خالد چہدری میاں عزیز کے علاوہ رشتہ داروں عزیزوں اور دوستوں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر دولہ کے والد گرامی میاں عبدالحق کو شادی کی تقریب پر آئے ہوئے تمام مہمانوں نے بغل گیر ہو کر مبارک بات پیش کی اور تمام مہمانوں کی لذیذ اور مزیدار خانوں سے خاطر توازہ کی گئی مزید با خبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے انڈرگرانڈ نیوز